اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مزوں میں ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل تو آج جو ہے میرے ساتھ ایک بلنڈر ہوا ہے پہلے آپ یہ ریسپی دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلنڈر کیا ہوا ہے اور یہاں میں بنا رہی ہوں وائل پاستا اس کے لئے میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اس میں میدہ ڈال کے اس کو میں نے تھوڑا سا فرائی فروئی کر کے گھما پھرا کے تو اس میں جو ہے نا اب میں دودھ ڈال دوں گی اور مجھے آئل تھوڑا سا کم لگا تو آئل میں نے تھوڑا سا اور اس میں ڈال دیا ہے اچھا جی جب میدہ ڈال میں تھوڑا سا فرائی ہو گیا اس میں میں نے دودھ ڈالا اور اس کے جو لمز وغیرہ تھے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا اور اس میں جو ہے میں نے نمک اور کالی میج ڈالی ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں ڈائریکٹ ہی پاستا ڈال دوں گی بوائل کر کے نہیں ڈالوں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا ایزی ریسپی مجھے لگی میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں ویسے وائٹ پاستا میں کتنے دنوں سے دل کر رہا تھا وائٹ پاستا کھانے کا تو میں نے کہا چلے جی میں وائٹ پاستا بناتی ہوں اتنے شوق سے میں نے جو ہے پاستا بنانا سٹارٹ کیا اچھا جی تو بس یہاں پہ میں اس کو سلو فلیم پہ کک کر رہی ہوں کہ یہ پاستا جو ہے سوفٹ ہو جائے اور یہ جب بلکل سوفٹ ہو گیا اور اس کی جو تھکنس ہے وہ بھی مطلب ٹھک ہو گیا تو اینڈ پہ میں اس کے اوپر میں نے چاڑ مسالہ اور تھوڑا سا چکن پاورڈر ڈال کے اس کو بھی پھر مکس کر لیا تو پاستا جب جو ہے نا دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہاں میرے پاس یہ چیز پڑی ہوئی تھی موزریلا چیز یہ میں نے چھوٹی چھوٹی سی کاٹ کے تو یہ بھی اوپر ڈال دی ہے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے اس میں جو ہے ملٹ کر لیا ہے اچھا جی تو میں اتنی ایکسائٹڈ تھی نا یہ ریسی پی میں نے انسٹرگرام سے دیکھی میں نے کہا یہ تو بڑی جلدی اور بڑی ایزی بن جاتا ہے تو میں نے کہا یہ میں بناتی ہوں ایسے بھی میرے پاس ساری چیزیں گھر میں اویلیبل ہیں تو میں نے یہ جب بن گیا تو میں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اتنی ایکسائٹڈ تھی تو خیر یہ میں یہاں پہ پلیٹوں میں سرف کر رہی ہوں اور اتنی محنت کرنے کے بعد اور اتنے پیار سے جو میں نے بنایا تو بلنڈر میں آپ کو بتاتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ بلنڈر یہ ہوا ہے کہ اس میں نا مجھ سے میدہ تھوڑا زیادہ ڈال گیا ہے اگر آپ سٹارٹ میں ویڈیو دیکھیں نا تو مجھ سے میدہ تھوڑا سا میں جلدی میں تھی تو بس مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے اس میں میدہ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا تھا اور اس کا ٹیسٹ اتنا کچھ عجیب سا کھاتے ہوئے ایسے نرم نرم سا اور آٹھا آٹھا ہی موہ میں آ رہا تھا نا تو بس اتنا بلنڈر ہوا گھر میں کسی نے بھی نہیں کھایا ہلٹا سب نے میرا مزاہ کھڑایا اور میں خود بھی اپنے اوپر ہس رہی تھی تو یہاں پہ میں تانچ کو ٹیسٹ کر رہا رہی تھی میں نے کہا دیکھتی ہوں یہ کھاتی ہے کہ نہیں بس اس نے بھی دو تین چمچ ہی کھائے پھر اس کے بعد اس نے بھی چھوڑ دیا تو اچھا پھر میں نے کیا کیا نیکس ڈے یہ پڑا رہا کسی نے کھایا تو ہے نہیں تو میں نے باسکٹ میں سارا پاستہ ڈالا اور اس کو نلگے کے نیچے رکھے اچھی طریقے سے اس کو میں نے واش کر لیا اس کا سارا وہ میدہ وغیرہ اور وائٹ سوس میں نے ہٹا دی اور یہاں پہ میں نے اس کے لیے ایک مسالہ ریڈی کیا لسنا درگ، ٹماٹر اور سارے سپائسز ڈال کی یہ میں نے مسالہ ریڈی کیا اور اس میں جو ہے نا میں نے یہ سارا پاستہ ڈال کے فرائی کر لیا تو میں نے کہا کہ میں اس کو جو ہے نا جو بلنڈر سے مجھ سے ہوا وہ تو ہوا یہ ٹھیک ہے انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے غلطی وہ کیا کہتے ہیں ٹھوکر کھا کہ یہ ٹھاکر بنتا ہے انسان تو جو میں نے یہ غلطی کی اس کو اب میں یہاں پہ صدھار رہی ہوں اور میں نے کہا کہ پاستہ جو ہے اتنا زیادہ میں نے کڑائی بھر کے بنائی ہے تو یہ ویسٹ نہ ہو، ضائع نہ ہو رسکس ہے اس کو ضائع کرنا گناہ ہے تو اس لئے میں نے اس کو واش کر لیا پاستہ کو اچھی طریقے سے اور جب اس کا سارا پانی نکل گیا تو اس کو میں نے اس مسالے میں ڈال کے اچھی طریقے سے فرائی کر لیا ہے سارے سپائسز ڈال کے اور اتنا اچھا مزے کا بن گیا اور سب نے کھار گیا اور ختم بھی ہو اچھا جی آپ لوگ اپنی بتائیں کبھی آپ لوگ کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوا ہے کوئی بلنڈر ہوا ہے کوئی ریسپی ضائع ہوئی ہے کوئی کام غلط ہوا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جس کا کمنٹ اچھا لگے گا وہ میں ویڈیو میں شیئر بھی ضرور کروں گی تو یہاں پہ دیکھیں ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے میں چاول آلو مٹر کیمہ اور یہ پاستہ جو ہے میں نے اس کو ریسائکل کر لیا تو یہ ریسائکل ہوا جو پاستہ ہے یہ اس پہلے والے فرش پاستے سے زیادہ مزے کا اور سپائسی تھا اینیوے یہاں پہ جو ہے میں سوپ بنا رہی ہوں تو میں نے کہا کہ سردیوں چلی جائیں گی اور اس سردیوں میں جو ہے نا ہم نے سوپ گھر میں بنا کے پیا یعنی باہر سے تو بہت پیا تھا لیکن گھر میں بنا کے نہیں پیا تو میں نے کہا چلے میں سوپ بناتی ہوں یہاں میں نے آئل لیا آئل میں میں نے ادرک کا پیسٹ ڈالا اس میں میں نے لسن نہیں ڈالا صرف ادرک ڈالا اس کو تھوڑا سا براؤن کر کے اس میں میں نے چکن ڈال دیا ہے تقریباً آدھا کیجی یا پونہ کیجی چکن تھا وہ میں نے اس میں ڈالا اور اس کو بھی میں اچھی طریقے سے فرائی کروں گی اب یہ جب فرائی ہو گیا ہے اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے ایک چمچ اور زیرے کو بھی فرائی کر کے تو اب میں اس میں پانی ڈال کے تو یہ میں یغنی جو ہے یہاں پہ چڑھا دوں گی اچھا جی چکن فرائی کر کے اوائل میں زیرے میں اور ادرک میں اس میں میں نے جو ہے پانی ڈال دیا پتیلہ بھر کے اور اس میں میں نے بڑی لائچی لونگیں اور دارچینی کے ایک ٹکرا ڈالا ہے اور نمک اپنے حساب سے ڈالا ہے آپ لوگ جتنا آپ لوگ پسند ہے آپ لوگ اتنا ڈالے تو بس اس کو مکس کر کے تو میں نے ڈکن دے کے یخنی جو ہے رکھ دوں گی پکنے کے لیے اس کو سلو فلیم پہ اور یہاں پہ جو ہے نا میں جا رہی ہوں مارکیٹ کیونکہ میرے پاس کچھ سوسز بغیرہ اور کون فلار بغیرہ یہ سوپ کے لیے جو ہے میں نے لینے جانا تھا کچھ اور بھی گھر کی چیزیں چاہیے تھی تو یخنی کو جو ہے نا سلو فلیم پہ جڑا کر میں آ گئی ہوں مارکیٹ یہاں پہ مارکیٹ 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 اچھا جی تو میں جو ہے اب گھر آگئی ہوں اور میں نے سب سے پہلے جلدی جلدی سوپ کو چیک کیا تو سوپ جو ہے بلکل ریڈی تھا آئی مین یخنی ریڈی تھی اور چکن جو ہے نا وہ بھی بلکل گلہ ہوا تھا اور یہ سامان میں لے کر آئی سوسز بغیرہ کون فلار اور مائنیز اور یہ بس گھر کی چیزیں یہ رڈ چیلی پاورڈر نہیں چیلی فلیکس اچھا جی تو یخنی کو جو ہے میں نے چھان لیا ہے اور یہاں پہ میں جو ہے ساک کیلئے سوس بنا رہی ہوں میں نے جو ہے سایہ ساوس لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چیلی ساوس اس سب چیزیں اب میں اندازے سے ہی ڈال رہی ہوں بس مجھے کوئی کونٹٹی کا ایک سیکڑ وہ نہیں ہے بس میں اندازے سے ڈال رہی ہوں اور سرکا میں نے ڈالا ہے اور اب میں اس میں تقریباً تین چمیج بھر کے چینے کے ڈالے ہیں بھماؤ اچھا جی تو ان چیزوں کو ڈال تقریباً یہ بھی میں نے اندازے سے ڈالی کیونکہ بس مجھے پتہ چل جاتا ہے نا میں زیادہ تر چیزیں اندازے سے ڈالتی ہوں تو بس آپ لوگ جتنا صوف آپ لوگوں نے بنانا ہے بس دیکھ لیں سوس کو جس طرح کی اسے ٹیسٹ بس اس کا ٹھیک ہو جائے تو بس آپ جو ہے نا اس کو بس وہ کر لیں اور یہاں پہ میں نے اس میں ڈالا ہے چلی گارلک کیچپ تھوڑی سی اور چکن کو میں نے ہڈیوں سے علیدہ کر کے چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے اب میں جو ہے تھوڑا سا آئل میں نے پین میں دوبارہ ڈالا پتیلے میں اور اس میں میں نے جو ہے یہ چکن ڈال کی اس کو میں نے اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے نہیں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اور اس میں جو ہے پھر میں وہ ساری یخنی ڈال دوں گی اب یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے فرائی کیا چکن کو اور جو یخنی میں نے چھان کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری میں نے اس میں ڈال دی ہے نمک کم تھا وہ بھی میں نے برابر کر لیا ہے اور تھوڑا سا کالی مرچ ڈالی ہے اور جو ہے میں نے اس میں آدھا گلاس کون فلور ڈالا ہے جو کہ وہ بھی کم تھا اس سے سوپ گاڑا نہیں ہوا پھر میں نے آدھا گلاس اور بنایا اچھا جی کون فلور ڈالنے کے بعد جب سوپ تھوڑا سا تھک ہو گیا تو اس میں جو سوس میں نے بنائی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈالی اور اس کے بعد جو ہے انڈے میں نے تین پھینٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور انڈے ڈالنے کے بعد جو ہے ایک دم میں چمچ نہیں ہلاؤں گی کیونکہ وہ انڈہ سارا ہی اس میں غائب ہو جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا تو اول تو ایک دم سے چمچ ہلانا نہیں ہے جب تھوڑا سا انڈہ پکنے کو آ جائے پھر سلو سلو چمچ ہلا کے تو اس کو جو ہے نا مکس میں نے کیا ہے اور بلکل سوپ جو ہے انڈ ہے اس کا ریڈی ہے اور انڈ میں میں نے اس کے اوپر گرین انینز جو ہوتے ہیں نا وہ میں نے کاٹ کے اس کے اوپر ایسی گارنشنگ کے لئے ڈالے ہیں اچھا جی یہ اب بلکل ریڈی ہے اب میں ان کو باولز میں نکال رہی ہوں اور ساتھ ہمارے آجو باجو ایک دو تین گھر ہیں میں نے کہا چلو وہاں بھی بجوا دوں تو یہ میں نے اس طرح سے ڈال دیا ہے میرے پاس کچھ ڈھنگ کے باول نہیں تھے پس میں نے پھر اسی میں ڈال دیا ان کے ڈکن بھی نہیں تھے تو میں نے کہا چلے دیر ہو رہی ہے یہ نا سارے لوگ سو جائیں کہ چلے جی گرم گرم سوپ سارے پیئیں سردیوں میں ہیں آپ لوگ بھی بنائیں انجوئے کریں دوسروں کو بھی پلائیں گرم گرم سوپ اس سردی کے موسم میں خود بھی پیئیں انجوئے کریں اور اس کے بعد جو ہے میں اب کچن میں آ گئی ہوں اور یہ دیکھ لیں کچن کا حال کیا ہے اور یہ دیکھیں سوپ اتنا سا بچ گیا ہے باقی میں نے سارا ادھر ادھر بیج دیا ہے اور اتنا گھن کچن میں اوف اللہ اب میں یہ سارا جو ہے اس کو صاف کروں گی ایسے زیادہ تر جو ہے نا میں جب کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا تو میں اتنا گھن ڈالتی نہیں ہوں میں ساتھ ساتھ ہی سمیٹتی رہتی ہوں سمیٹتی رہتی ہوں لیکن اکثر جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں نا یا ولوگ بنا رہی ہوتی ہوں تو پھر میری لئے نا سوڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر میں کہتا ہوں جلدی جلدی کام ختم ہو اور ویسے بھی جو ہے نا ہمارے اس ایریے میں جو ہے نا ساڑھے نو بجے تو گیس ایسے رخصت ہو جاتی ہے نا جیسے کوئی شادی کر کے کوئی لڑکی گھر سے رخصت نہیں ہو جاتی اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب تمہاری لاش ہی واپس آئے گی ہمارے گھر سے ساڑھے نو بجے گیس ایسے رخصت ہو جاتی ہے اور پھر جا کے صبح آتی ہے پتہ نہیں پانچ بجے آتی ہے کہ چھ بجے آتی ہے اس وقت ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں ہمیں کوئی علم نہیں ہے تو بس گیس کا یہی صورتحال ہے کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ کے علاقے میں کیا رات کو ابھی بھی گیس جاتی ہے ہمارا تو تقریباً ایک سال ہونے والا ہے کہ گیس کا یہی سسٹم ہے پہلے پھر بھی دس گیارہ بجے تک ہوتی تھی چلی جاتی تھی دس گیارہ کے بعد اب تو جیسے ہی سانے نو ہوتے اور گیس جلی جاتی ہے تو میں ذرا جلدی میں تھی تو میں نے بس جلدی جلدی کام نپٹانے والا کیا تو اس کے چکر میں جلدی کے چکر میں میرا کچن اتنا گندہ ہو گیا ایک گھنٹہ میں نے کچن میں لگایا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا چیزیں سامان میں لے کر آئی تھی مارکٹ سے ساتھ ساتھ وہ بھی سنبھال رہی تھی کچھ سبزی میں نے منگوائی تھی جب میں وہ فریج میں رکھنے گئی تو میں نے دیکھا فریج کا یہ ڈبا اتنا گندہ ہو گوا تھا اس کو بھی نکال کے میں نے واش کیا اچھی طریقے سے اور الٹا کر کے رکھ دیا کہ چلو میں جب تک برتن واش کروں گی تو تب تک یہ ڈرائے ہو جائے گا پھر میں اس میں ساری سبزیاں ڈال کے اس کو فریج میں رکھ دوں گی موسیقی 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 اچھا جی تو یہاں پہ میں یہ سامان وغیرہ سنبھال رہی ہوں ہم میں یہ انڈے فریج میں رکھ رہی ہوں اور آپ لوگ یہ مت کہئے گا کہ یہ گندے انڈے ہیں یا آپ نے فریج میں رکھ دیئے ہیں ان کو دھویا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ انڈے جو ہے نا یہ اتنے صاف سترے ہوتے ہیں جس سٹور سے ہم لاتے ہیں ان کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی لئے میں نے آپ کو یہ اچھی طریقے سے نزدیک سے بھی دکھائیں کہ یہ کتنے صاف سترے ہیں ٹھیک ہے آج تو میرا کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور کچن کو صاف کیا برتن دھوئے پھر فریج صاف کیا پھر میں نے ابھی پانی گرم کر کے تو میں اس تھرمس میں ڈال دیتی ہوں رات کو تاج فیڈر وغیرہ مانگتی ہے تو مجھے ایزی ہوتا ہے بس میں تھرمس سے پانی ڈالا اور دودھ بنا کے اس کو میں دے دیتی ہوں تو فائنلی میرا کام ختم ہو گیا ہے یہاں آپ بیفور اور آفٹر دیکھیں اور انجوئے کریں میری کچن ٹرانسفرمیشن ویڈیو تو خیر یہی تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بتائیں کہ میرے کچن کو کس طرح سے چمکایا ہے صاف سترہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا خوش رہیں آباد رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے نیسٹ لوگ میں اوکے جی اللہ حافظ